میں آج ایک مٹھو یہ لے کے آیا ہوں میرے پاس یہ بالکل نیا نیا آیا ہوا ہے تقریباً اس کو چار سے پانچ دن ہو گئے ہوں گے تو یہ میں نے ابھی ابھی خریدا ہے کہ توتے کافی خوبصورت ہیں کوئی دوست تو ایسے ہوتے ہیں کہ مانتے بھی نہیں ہیں کہ یہ آپ کے توتے ہیں اتنا ہاتھ کے عادی اتنا خوبصورت یعنی کہ آپ کیا چیز ان کو کھلاتے ہیں تو آج اس ویڈیو میں میں بتاؤں گا کہ اپنے توتے کو خوبصورت کرنے کے لئے ان کو کون سی چیز دینی ہوگی تو آج اس پہ ہم مکمل بات کریں گے تو آج کی ویڈیو شروع کرتے ہیں ویڈیو شروع کرنے سے پہلے میری چھوٹی سی روکیسٹ ہے جو دوست میرے چینل پہ نئے ہیں تو میرے چینل کو سسکرائب کر دیں اور گھنٹی کے بٹن کو پریس کر دیں کیونکہ جو بھی میں نئی ویڈیو ڈالوں آپ تک نوٹفیکیشن ہمیشہ کی طرح پہنچتی رہے تو ویڈیو اینڈ تک دیکھنی ہے ویڈیو کو مس ہرگس نہیں کرنا ہے مس کروگے تو آپ بالکل بھی نہیں سمجھ پائیں گے تو میرے پیارے ویور ہیں جو مجھ سے پیار کرتے ہیں جو مجھ سے پوچھتے رہتے ہیں توتے کے بارے میں تو آپ کے توتے کو کیا چیز دیتے ہیں اتنے خوبصورت ہیں آپ کے توتے جو ہیں اتنا ہاتھ کے عادی ہیں تو آپ نے اس کو کیسے ٹرین کیا ہے تو میں آج سارا راز آپ کو بتاؤں گا کہ میں ان کو کونسی چیز کھلاتا رہتا ہوں آپ نے توتوں کو تو آج اس ویڈیو میں مکمل بتاؤں گا سب سے پہلی بات تو یہ ہے تو ابھی اس کو دیکھیں مانشاءاللہ کافی چار پانچ دنوں کے اندر اندر اس میں فرق اور چینجنگ آپ کو نظر آنے والی ہے اکثر توتے بھی میں خود بھی توتے دیکھتا رہتا ہوں تو کوئی توتے بلکل کمزور ہوتے ہیں کسی توتے کے پانک بلکل گھر رہے ہوتے ہیں یا توتے بلکل ایسے ہوتے ہیں کہ توتے لگتے نہیں ہیں خفصورتی کا راز ان کا ہوتا بھی نہیں ہے کیونکہ وہ حال سے بے حال ہوتے ہیں تو اصل میں ہم اس کو خوراک صحیح نہیں دیتے ہیں جو خوراک ان کی ہونی چاہئے وہ خوراک ہم ان کو نہیں دے پاتے ہیں اس وجہ سے ہمارا توتہ کمزور ہوتا ہے خوراک آپ لوگ صحیح نہیں دیتے ہو تو اس سے آپ کا توتہ دکھنے بھی اچھا نہیں لگتا ہے اس کے اوپر بیماری بھی حملہ کر دیتی ہے کیونکہ یہ سب خوراک کی وجہ ہوتی ہے کیونکہ یہ ایک ازاد پرندہ ہے میں کافی کہتا رہتا ہوں تو یہ ازاد پرندہ ہے ہم نے اس کو ازادی دینی ہے اس کو ہم نے اچھی چیز دینی ہے تو میں اس کو جو کھلاتا رہتا ہوں صبح صبح کے ٹیم پہ میں نے مکعی کے سٹے لیے ہوئے ہیں تو کیونکہ اس ٹیم نینے بزار میں آ چکے ہیں ڈی آئی خان سے میں نے اس کے سٹے مگائے ہوئے ہیں جو میں ان کو اس ٹیم سٹے دیتا رہتا ہوں بقایا میں ان کو اس ٹیم امرود دیتا ہوں کسی توتے کا جو ہیں جگر کا خون کا مسئلہ ہے یا ان کے پیٹ کے اندر کیڑے پڑ جاتے ہیں اچھا آپ خوراک بھی اچھی دیتے ہو لیکن ان کو خوراک وہ لگتی نہیں ہے کیونکہ ان کے پیٹ کے اندر کیڑے پیدے ہو جاتے ہیں جو خوراک آپ دیتے ہو وہ کیڑے عظم کر لیتے ہیں تو ان کو پھر خون اس کا پیدا نہیں ہوتا ہے تو جس توتے کا خون بھی پیدا نہیں ہو رہا ہے تو اس پہ زیادہ سے زیادہ امرود انار جو ہیں استعمال کریں انار کھلائیں دو ہفتے کھلائیں گے تو انشاءاللہ اس کے پیٹ کے کیڑے جو ہیں وہ بھی ختم ہو جائیں گے اور اس کا نیا خون جو ہیں بڑھنا شروع ہو جائے گا پھر آپ ایک دو ہفتے میں دیکھیں گے تو آپ کے توتے کا کلر چینج ہو جائے گا کافی دوستوں کے توتے ہیں جن کے بلکل جو پر ہیں دیکھنے کے نہیں ہوتے ہیں کیونکہ اس ٹیم کریز کا سیزا نے نئے پر ان کے آ رہے ہیں تو آپ ایسا کریں سورج مکھی ان کو کھلایا کریں اور خون نہیں ہے اس کے پیٹ کے اندر کیڑے ہیں تو آپ بلکل اس کو امرود انار ایسی طاقتور چیزیں دینی ہے سیب آپ کھلایا کریں آپ جو ہیں سٹا کھلایا کریں جتنا یہ چیزیں آپ کھلاتے جائیں گے آپ کا توتہ بلکل دن بہ دن جو ہیں اچھا اور اس کا نیا خون پیدا ہوتا جائے گا تو بقایا جو ہیں اس کے جو پار کی چمک ہوتی ہے اکثر یہ ہمیں پتہ نہیں ہوتا ہے کہ یہ کس لیے نہیں ہوتی ہیں کیونکہ جب یہ کریز پہ آتے ہیں تو ان کے پار کافی بگڑ جاتے ہیں کیس کو کھلائیں گے نا تو اس کے پار جو ہیں بہت زیادہ خصورت لگتے ہیں بلکل دیکھنے میں مزہ آتا ہے تو میں ان کو جو خوراک دیتا رہتا ہوں میں نے ذکر کیا تھا جو دوست میرے پوچھتے رہتے ہیں ان کو مکعی کا سٹا دیتا ہوں میں ان کو سبزی ہر قسم کی دیتا ہوں توری دیتا ہوں قدو دیتا ہوں وطان دیتا ہوں یعنی کہ سیزن کی کوئی بھی سبزی ہے تو میں ان کو دیتا رہتا ہوں تو بقایا جو ہیں نا میں اس کو کالا چنہ دیتا ہوں باجرہ اسٹیم دے رہا ہوں جوار دے رہا ہوں منگی دیتا ہوں ٹھیک ہے نا کافی ایسے خوراکیں ہیں میں ان کو دیتا ہوں بہت زیادی خوراکیں میں ان کو کھلاتا ہوں تو اس لیے جو ہیں میرے توتے اچھے بھی ہیں خوبصورت بھی لگتے ہیں تو ان کے پانک بھی برابر ہیں تو یہ ہاتھ کے بھی آ دی ہیں تو بلکل آپ یہ چیزیں کھلائیں گے تو انشاءاللہ آپ کا توتہ بھی ایسا رہے گا تو میری ویڈیو اچھی لگی ہو آپ کو تو میرے چینل کو آپ سبسکرائب کر دیں اور گھنٹے کے بٹن کو ہمیشہ کی طرح پریس کر دیں کیونکہ جو بھی میں نئی ویڈیو ڈالوں آپ تک نوٹفیکیشن ہمیشہ کی طرح پہنچتی رہے اسلام علیکم